موسیقی السلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ انم اور میں ہوں منصور علی خان سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز نیپرا بتائے کہ حکومت کے کہنے پر کس طرح بجلی کے قیمتوں کا فارمولا تیہ کر دیا عدالت فیصلہ دے گی کہ سواف دیدی طور پر قیمتوں کا تائین کیسے کیا جا سکتا ہے لوچننگ کیس میں چیف جسس کے ریمارکس اساسوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے 26 ارکان اسمبلی کی رکنیت موطل کر دی سینیٹر مصطفیٰ کمال، سینیٹر فیصل رضا آبدی اور رکنے قومی اسمبلی شاہ جہاں بلوچ بھی شامل سندھ اسمبلی کی نو ارکان بھی رکنیت موطل کرا بیٹھے مسلم لیگ فانکشنل لے وزیراعلا سندھ سید قائم علی شاہ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا امتیاز شیخ کہتے ہیں سندھ میں ڈپٹی کمیشنوں کے دفاتر میں حکومتی ارکان اپنی مرضی کی حلقہ بندیا کر رہے ہیں سندھ قومت نے بلدیاتی انتخابات سے قبل دھاندلی شروع کر دی ہے امریکی ڈرون حملوں میں بے گناہ پاکستانی مارے گئے جنگی جرائم کا مقدمہ بنتا ہے ایمنیسٹی کی امریکہ کو وارننگ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی اداری کی رپورٹ پاکستانی موقف کی تائید کرتی ہے لاہور میں بچی سے زیادتی کرنے والے اصل مجرم تو گرفتار نہ ہو سکے بچی کا محلے دار ہونا جرم بن گیا پولیس نے شک میں مشہور کومیڈین رسیلہ اور ان کے بیٹے کو بھی دھر لیا آپوزیشن لیڈر سید خوشیشا نے کہا ہے کہ تالبان سے مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اغوانستان میں لگی آگ ہم تک پہنچ گئی حکومت کو مذاکرات کے لیے اوپن منڈیٹ دیا ولی بابر قتل کیس میں آج حتمی دلائل ہونا تھے وکیل سرکار چھوٹیوں پر چلے گئے قائم مقام وکیل غیر حاضر سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی لاہور میں ممکنہ طور پر کانگو وائرس کا شکار مریض اسپتال میں دم توڑ گیا پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہائی الٹ محکمہ سہت کے حکام کہتے ہیں زیشان کی موت کانگو وائرس سے نہیں ہوئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل دبئی میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے آمنے سامنے ہوں گی پروٹیز بدلہ لینے کے لیے بے قرار پاکستان دوسرے ٹیسٹ میں بھی فتح کا امیدوار اور پاکستان آئیڈل بننے کے لیے کراچی نکر لیا پک کا ارادہ بہترین سنگر نکل رہے ہیں کافی سے زیادہ موسیقی